عمران خان کی سیاسی فتوحات کے بعد نئے بیانیے پر کام شروع اہم ترین ایام کا آغاز بڑے بڑے فیصلے ہو گئے نامبر صحافی عمران ریاض خان کی خبروں نے تہل کا مچا دیا عمران ریاض کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا سیاسی نعرہ گفن ہونے کے بعد نئے بیانیے پر کام شروع کر دیا ہے جس میں نہ صرف عمران خان بلکہ ایک سابق آرمی چیف دو انٹیلیجنس سربراہان اور سپیم کورٹ کے ججز کو بھی خوفناک انداز میں ٹارگٹ کیا جائے گا سینئر اینکر پرسن نے مزید کہا کہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ایک گھنٹے میں مرتب ہونے والے یونین کانسلز کے نتائج تیز گھنٹے تاخیر سے آئے پیپس پارٹی کو بھرپور کوشش کر کے 93 نشستوں تک پہنچایا گیا ایسے میں میئر کراچی کے انتخاب میں آزاد امیدواروں اور لوٹوں پر نوٹوں کی خوب بارش ہونے کا امکان ہے عمران ریاض نے کہا کہ ملکی سیاست کے اہم ترین دس دن شروع ہو گئے ہیں راجہ ریاض اور حکومت کی ملی بھگت سے بچنے اور نگران سیٹ اپ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں زیرے گردش خبروں کے مطابق اگر اپریل میں عام انتخابات ہونے ہیں تو پھر جنوری میں کئی اہم فیصلے ہو جائیں گے